موسیقی 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 وزیراعظم موڈی نے مستقبل میں ایسی وبا کو روکنے کے لیے مشترکہ ریسرچ پلیٹ فارم قائم کرنے کی تجویز بھی پیش کی وزیراعظم موڈی نے باہمی تجارت کو اس وبا کے مزر اثرات سے بچانے کے لیے بھی اقدامات مشترک کرنے کی بات کہی ساتھی انہوں نے مستقبل میں چیلنجوں کے مدد نظر ایک مشترکہ سارک پینڈیمک پروٹوکول بنانے کی تجویز رکھی اس سے پہلے وزیراعظم موڈی نے ساتھ ممالک سے بات چیت کرتی ہوئے کوویٹ انیس سے لڑنے میں بھارت کی تیاریوں اور سبھی احتیاطی تدابیر کی جانکاری تھی انہوں نے بھارت میں وائرس کی پہچان کرنے کے لیے لیپ تیار کرنے سے لے کر مشتبہ معاملوں میں فوری طبیہ ہدایات کرنے اور انہیں کو نوٹائین سہولت مہیا کروانے کا بھی ذکر کیا انہوں نے معاملے کی سنگینی کے مدی نظر سارک ممالک کو ایک ساتھ آنے کی اپیل کی وزیراعظم نے سارک ممالک کو جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کے ذریعے اپنے شہریوں کے تحافظ کے عظم کے ساتھ پوری دنیا سے تقریباً چودہ سو لوگوں کو میڈیکل پروٹوکول کے مطابق کامیابی کے ساتھ وطن واپس لائے گیا ہے اغوانستان کے صدر اشرف غنی نے وزیراعظم نرندر موڈی کے مشورے اور پہل کا خیر مقدم کیا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت اس مشکل گھڑی میں اہم رول ادا کر سکتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اغوانستان جیسے ملک کو ایسی صورتحال میں سرحدے بن کرنے کے نقصان بھی اٹھانے پڑتی ہیں اور ضروری اشیاء کی سپلائی بھی رک جاتی ہے مالدیب کے صدر ابراہیم محمد سحلے کو سحلے نے کورنوائلس کی وباکیس ہنگامی حالات میں وزیراعظم موڈی کی پہل کا خیر مقدم کیا انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ملک ایسی صورتحال میں تنہا مقابلہ نہیں کر سکتا ایسے میں آپسی تعاون کی ضرورت پر انہوں نے زور دیا ساتھ ممالک کے دیگر لیڈروں نے بھی وزیراعظم کی پہل کا خیر مقدم کیا کورنوائرس کے برتے اثر کے درمیان وزایت سہت کے ترجمان سنجیف کمار نے کہا کہ ملک میں کورنوائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد بڑھ کر ایک سو دس ہو گئی ہے جس میں نو افراد علاج کے بعد ٹھیک ہو گئی ہیں اور وہیں اس وائرس سے اب تک دو افراد کی موت ہو چکی ہے سنجیف کمار نے بتایا کہ ایمز میں چوبیس گھنٹے کا ایک ہیلپ لائن شروع کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اس ہیلپ لائن پر ڈاکٹر آپ کے سوالوں کی جواب دیں گے ہیلپ لائن نمبر ہے نو نو سات ایک آٹھ سات چھ پانچ نو ایک مرکزی وزیر سہت ڈاکٹر ہنش وردن نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ذریعے کووڈ انیس کی روک تھام اور انتظام سے مطالق تیاریوں کا جائز لیا انہوں نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں قرنٹینیا کی سہولتوں کی شناکت آئیسولیشن وارڈوں کی تعمیر ذاتی سیکورٹی کیالات دوائیں اور ماسک جیسی سہولتوں کی تیاریوں کا بھی جائز لیا ڈاکٹر ہنش وردن نے اس پتالوں میں صفائی برقرار رکھنے کے لیے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے تمام مقررہ پروٹوکول پر عمل کیا جائے گا پی آئی پی نے واتس اپ پر فارورڈ کی جا رہی ایک آڈیو کلپ کا فیکٹ چیک کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ ایک فرضی کلپ ہے اس میں دعوت کیا جا رہا ہے کہ بھارت لوگ ٹاؤن ہو جائے گا ساتھی پی آئی بی نے کہا ہے کہ اسے آگے فارورڈ نہ کریں دیز اور دنیا میں وبائی کی صورت اختیار کر چکے کرونا وائرس کا قہر جاری ہے سوشل میڈیا پر صحت اور بہبود قنبے کی وزارت کی نام سے مہاراشتر گجرات اتر پردیش اور سکم کیلئے ایک سرکولر عام کیا جا رہا ہے جس میں کرونا وائرس کے دہشت کے پیش نظر چودہ سے اکیس ماش تک چھٹی کی اعلان کی بات کہی ہے اس فرضی سرکولر میں کہا گیا ہے کہ تمام اسکولوں کالیجوں تعلیمی داروں دفتروں اور ریاست کی تمام اکائیوں کیلئے یہ چھٹی لازمی ہے وزارت نے ایک سرکولر جاری کر کے اس کی مضمت کی ہے اور کارروائی کرنے کی بات کہی ہے صحت اور بہبود کنبے کی وزارت نے ایک وضاحتی سرکولر جاری کیا ہے اور اسے فرضی بتایا ہے وزارت نے کہا ہے کہ ایسا کوئی سرکولر نہیں کیا گیا ہے اور یہ فرضی ہے ساتھی حکومت نے کارروائی کرنے کا انتباہ دیا ہے شاہ بجے کی خبروں میں اتنا ہی اجازتی چھے آداب موسیقی